بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور میرے ساتھ آج پھر موجود ہیں یاسر بھائی کیسے ہیں یاسر بھائی ٹھیک ٹاک آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ یاسر بھائی کے شاپ پہ ہم دوبارہ حاضر ہیں اور آج پھر بہت کام کی چیزیں کچھ لے کے آئے ہیں آپ کے لئے یاسر بھائی خود بھی بڑے کام کے بندے ہیں چیزیں بھی کام کی رکھتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے بائیک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شروع یو سبسکرائب تاکہ اسی قسم کی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں اور اگر یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہے تب بھی ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز لے کے آتے رہے ہیں آج ہم آپ کو ہنٹنگ ریلیٹڈی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ریلیٹڈی ہم آپ کو پسٹل پاؤچز بتائیں گے ٹھیک ہے اور زیادہ لوگ اکثر ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں یار کوئی اچھا ڈیزائن والا پسٹل پاؤچ ہو تو آپ ہمیں بتاؤ ٹھیک ہے ایک پہ یہ میں نے پہنا ہوا ہے دیکھیں یہ سائیڈ والا ہے ون سائیڈ ٹھیک ہے اسے آپ جو لوگ زیادہ 3 پی سوٹ پہنتے ہیں شرٹ کی نیچے بھی پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوٹ کی نیچے بھی پہن سکتے ہیں اور یہ بہت ایزی ٹو یوز ہے یہ آتے ہیں ریگزین میں مگر یہ اچھی والی ریگزین ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو دوسری بیلڈز ہیں میرے پاس وہ اوریجنل لیڈر میں میڈن چائنہ ہے مگر اچھی لیڈر میں ٹھیک ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ اب آپ دیکھیں یہ اس میں پراپر بلٹس کی سپیس بھی ہے اور اس میں لیدر اور اگزین دونوں میکس ہیں یہ ون سائیڈ ہیں اور آج کل زیادہ لوگ اسے ہی پسند کر رہے ہیں ون سائیڈ کو کیونکہ یہ ایزی ٹو یوز ہے پھر اس کے علاوہ یہ نائن ایم ایم کے لیے آل ان ون جو نائن ایم ایم ہیں اس کے لیے پیور اس میں لیدر میں بنا ہوا ہے پیور لیدر میں اور یہ اس کے ساتھ دو میکزینز آتی ہیں یہ ایک پسٹل ہے اور باقی اگر چھوٹا بڑا کرنا ہو اگر نہیں آرہا تو آپ اس میں ایکسٹر سراخ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اس کے بعد آگے تیس بور میں سیم کالٹی ہے مگر یہ تیس بور میں اور یہ جو پیور چائنہ کا تیس بور ہے اس میں اکثر لوگوں نے تیس بور نائن ایم ایم شیپ میں بنایا ہوتا ہے تو وہ اس میں فٹ نہیں آئے گا یہ پیور تیس بور ہے ٹھیک ہوگئے اور پھر اس کے علاوہ یہ آم پہ آپ دیکھیں یہ جیکٹ ہے یہ پوری جیکٹ ہے یہ میں نے پہنی جو ہے یہ ہاف ہے نا یہ دونوں سائٹ پہ اس کی ایک سائٹ پہ مگزین سے ایک سائٹ پہ یہ پہلے دکھا بھی چکے ہیں جی جی اور یہ اس میں صرف نائن ایم ایم آتا ہے اس میں تیس بور نہیں ہے یہ بھی پیور لیدر میں ٹھیک ہے ایک یہ انٹر ایک یہ دوسرا ڈیزائن ہے یہ بھی نائن ایم ایم ہے پیور لیدر میں ٹھیک ہوگئے اس کے ساتھ بھی دو مگزین ہے یہ ہے یہ آپ کے ریوالور کے لیے بھی ہے نائن ایم ایم کے لیے بھی اور تیس بور کے لیے بھی یہ تینوں کے لیے ٹھیک ہے یہ بھی پیور لیدر ہے اور یہ اوپر سے فل پیک ہے یہ آپ کا پسٹلس میں فل پیک ہوگا یہ بیلٹس ہیں کاردوس بیلٹس ہیں یہ نارمر کوالٹیز کی ہیں اچھی کوالٹیز اس میں بھی لیدر کی میرے پاس ہوتی ہیں ابھی ختم ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گے تو نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اچھا آپ کو ایک اور نئی چیز بتا رہا ہوں یہ کیمپ شاور ہے اس میں سات لیٹر پانی آتا ہے یہ جہاں پہ آپ نے کیمپنگ کی ہوتی ہے اس میں پراپر مطلب آپشنز ہیں آپ کسی درخ کے ساتھ بان کے اس میں پانی ڈالیں اس میں نیچے نلکا وغیرہ بھی سارا کچھ اس کے اندر پڑا ہوئے آپ نلکا وغیرہ لگا کے اور ہاتھ وغیرہ دونوں کے کام بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو نہانا چاہتے ہیں اس کو نہانے کے کام بھی آئے گا یہ دونوں مقصد کے لیے یوز ہو سکتے ہیں کیونکہ اکثر جہاں آپ کیمپ لگاتے ہو وہاں ہاتھ دونے کا مسئلہ ہوتا ہے کون دریا کے پاس جائے یا کہیں سے پانی لائے اس میں پانی ڈال کے آپ کسی جگہ پاس اس کو ٹانگ لیں اور اس کے بعد آپ ایزی لی مطلب یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس اور کیا کیا آئیٹمز ہوتے ہیں میں سارا گھماتے جاتا ہوں میرے پاس سارا سلگز وغیرہ بھی ہیں چائنہ کے امپورٹڈ سلگز دو نمبر سلگز ہیں اور یہ دائی سو چھرہ ہوتا ہے ایک ڈبی میں یہ اچھے سلگز ہیں جو ائر گن میں یوز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو ملیں گے پھر میرے پاس ٹیلیسکوپس ہیں سپینش اس میں اچھی والی بھی ہیں نارمل بھی ہیں ائر گنز کے لیے بھی ہیں رائیفل کے لیے بھی ہیں اور کافی اچھی زوم اور صفائی ہیں یہ بھی آپ کو ملیں گی ریڈ ڈاٹس بھی ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے یہ چیز میں ہے ماؤنٹس بھی ملیں گے آپ کو ہر قسم کا ماؤنٹ جو ائر گن اور آئیفل سب کیو پر لگاتے ہیں ٹیلیسکوپ سیٹ کرنے کے لیے گن سے جو بھی آٹمز ہیں وہ بھی آئیٹمز ہیں وہ بھی آئیٹمز ہیں اس طرف یہ کیٹ وغیرہ بھی پڑی جی جی یہ کلیننگ کیٹ اس کی ویڈیو بھی ہم نے بنائی تھی پھر اس کے علاوہ یہ سارے پاؤچے ہیں جو ابھی آپ کو بیلٹ بتائیں لیدر کے اس میں پاکستانی بھی ہیں امپورٹڈ بھی ہیں ٹھیک ہے کیمس ہمارے پاس پڑھیں انشاءاللہ کیمس کی ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں جتنے موڈل کی کیمسے وہ لگا کے پھر اس کا ورگوی دیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ کے پاس کون کون سے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس فور پرسن ٹو پرسن کے پڑے ہوئے ہیں اور اچھی کوالٹی ہیں ہیڈز آپ کو ملیں گے ہیڈز اس میں ڈیفرنٹ ہیں اس میں کمانڈو بھی ہے بلک بھی ہے براؤن کلر کے بھی ہیں اور کیموفلاج میں بھی ہیں پھر اس کے بعد کیپس آ جاتی ہیں کیپس فائی فی لیون کم نی کی ہیں اچھی کیپس ہیں یہ جالی والی ہیں یہ نارت فیس کا بیگ ہے یہ جتنے بھی ہائیکنگ ریلیٹڈ بیگز ہیں اور اس سائٹ پہ آپ سفر بھی یوز کر سکتے ہو جو بیگ یہاں پہ ہیں اور یونیورسٹی کالیج سکول کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہو باقی اور کافی چیزیں ہمارے پاس ایر گنز بھی ہیں ہمارے پاس کراسپو بھی ہیں اور فیش ہنٹنگ کے ریلیٹر سامان بھی ہیں ہمارے پاس ویپس وغیرہ بھی ہمارے پاس ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور فلیورز آپ کو اچھے فلیورز بھی ملیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ فلیور وغیرہ سارے ہیں یہ ویپس وغیرہ ہیں یہ فیشنگ سے ریلیٹڈ فیشنگ کے ریلیٹڈ آپ کو سٹکس ہو گئی راڈ ہو گئی مشینری ہو گئی اچھا اس کیا کہتے ہیں وہ فش کے کنڈے ہو گئے سپنرز ہو گئے فلائز ہو گئے سب کچھ ملے گا اور ایک یہ چیز پتھی جو ہم نے دائے چھوئے ویڈیو میں دکھائی یہ اس کا سیزن اب شروع ہو گا گرمیاں شروع ہو گی تو یہ مکھیاں مچھر پکڑنے کے کام آتی ہے تو یہ زیادہ گرمیوں میں انشاءاللہ چلے گی اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو کوئی نیو آئیٹمز بتائیں گے اس میں کافی اچھی اچھی چیزیں باقی جو چیزیں آپ کو بتائیں ہیں میسج کریں اور آرڈر بوپ کریں اور اس میں جتنے بھی پروڈکٹس آپ کو بتائیں یہ اچھی کوالٹیز کے ہیں لوگ اکثر کہتے ہیں پرائس زیادہ ہے آپ پرائس تو ٹھیک ہے کہتے ہیں زیادہ ہے مگر کوالٹی دیکھا کریں اگر ہم آپ کو لو کوالٹی کا پروڈکٹ بھیجیں گے تو پھر آپ کہیں گے آپ نے ہمارے ساتھ دوکھا کیے تو اچھی چیز لیں ایک ہی بار لیں بے شک پرائس زیادہ ہوتی اچھی چیز کی تو مہربانی کریں یہ نہ بولا کریں پرائس زیادہ ہے پہلے چیز لیں اس کے بعد اس کی کوالٹی دیکھیں پھر بولا کریں بہت شکریہ آپ کا پھر بہت شکریہ آپ کا